میں ذاتی قدر سمجھتا ہوں جو چورتر سال سے گلگیل قدرستان کا مصرح ہے وہ یہ ہے کہ گلگیل قدرستان ایک defective control میں ہے کسی قصو کے کسی آئین میں نئی پاکستان کے آئین میں نئی کشمیر آتا ہے کشمیر کے جو انٹرم کنسٹیوشن ہے اس میں کہیں پہ بھی گلگیل قدرستان کی ریفلیکشن نہیں ہے جو سب سے بڑا جو علمیہ بھی ہے گلگیل قدرستان کے ساتھ وہ ہے کہ ایک پریزنچل آرڈر کے ذریعے آپ ایک خیفتے کو چلا رہے ہیں دیکھیں نبشہ مافیاز اور جو پاورز ہوتی ہیں جو طبقات ہوتی ہیں وہ پریزنچل آرڈر سے فائدہ اٹھاتی ہیں آئین صعیادت فائدہ نہیں اٹھاتی آئین نبشہ لوگوں کو امپاور کرتا ہے وہاں کی جو ادارے ہوتے ہیں ان کو امپاور کرتا ہے میں ساتھ طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ گلگی قدرستان کا مصرح یہ ہے کہ ہمیں گلگی قدرستان کے اسکرتے کو یہاں کے لوگوں کو کسی آئین میں ریفلک کرنا ہے دیکھیں ہم اس بات کو تصمیم کرتے ہیں کہ یہ ریاست جمو کشمیر کے افرازے کا حصہ ہے مقیر صاحب نے مفتقو کی میں اس دیویٹ کرنی جانا چاہتا میں معاہدہ مرسطر کو نہیں کرنا چاہتا میں اس دیویٹ نہیں کرنا چاہتا کہ معاہدہ مرسطر کی آرٹیکل ون میں پر ریپی کیا تھی تو آرٹیکل فون میں کیا تھا اس کی طرف جائے گی نمارا جو اصل دسکشن ہے وہ ڈیوٹیک ہوگی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تسلیم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تنازع کشمیر کا حصہ ہوں اور مجھے متنازع میری ڈیاست دیکھیا جس نے مجھے کنٹرول رکھا ہے اب اس کنٹرول میں آرٹیکل دو فیٹی ایک کا جو پریزیڈنشل آرٹر کا اختیار ایک ریزڈن کو یہ آئین دیتا ہے اور اسی اختیار کرتے ہیں یوگی بلدستان کو آرٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے آج پہ ہونا یہ چاہتے تھا اگر ہم دیکھتے ہیں آج یہ ہے یوگی بلدستان کی کنونی پوزیشن دیکھتے ہیں حکیر صاحب آپ تائیر کریں گے یوگی بلدستان کی آئین پوزیشن یہ ہے کہ یوگی بلدستان کا اس ریاست کے ساتھ کنونی صرف ایک ہی رشتہ ہے وہ معاہدہ کراچی ہے معاہدہ کراچی کی ایک شکنے کلی بلدستان کو اس ریاست کے ساتھ باندھا ہوا ہے اندرس ہی کیا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے میری دل کی خواہش یہ تھی کہ معاہدہ کراچی میں اگر آپ مجھے بیش دیتے ہیں ریاست پاکستان کو تو کم از کم اپنا بندے والا انٹرم جو کنسٹیوشن تھا جو آئین تھا اس میں میری جگہ رکھتے آپ نے چودہ تریمے کی ان چودہ تریموں میں مجھے اسمجی میں ریپیزنٹیشن دیتے مجھے اپنی سٹیزنٹیشن میں جگہ دیتے ہیں سورتحال یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یعاصل جمہو کشمیر کے درجہ اقوال کے شہری ہیں لیکن میں حضرتشنی میں زمین نہیں کریت سکتا یعنی سورتحال یہ ہوئی کہ میں آپ کے لئے بیرانہ ہوں جب جب گلگت بلدستان کے اوپر ضرور ہوا آپ نے انٹرائی کیا دیکھیں گلگت بلدستان کو صوبے کی طرح ماشاءاللہ لگا زون ای بنایا ماشاءاللہ پر اکسٹرنٹ کیا آپ خاموش رہے کہیں سکتے ہیں گلگت بلدستان سے ملتل ہوا آپ خاموش رہے گلگت بلدستان کے ایڈی اے کورٹس بنے آپ خاموش رہے گلگت بلدستان پر شدور فور لگا آپ خاموش رہے آپ نے چودہ مٹنس کی چودر کے ایک کے اندر اپنی تمام تر جو ضرورتیں ہیں آپ کی ایمنیز اور آپ کے ایم بی ایز کی جو فسلیٹیز ہیں صدر وزیراعظم کو جو چیزیں چاہیے وہ بھی بنا پر ایڈ بھی لیکن جلگت بلدستان کو آپ ہوگے اور ہم آپ یہ توقع کریں کہ چوتر سال میں آپ کو بھول جاؤں اور چوتر سال کے بعد اس بے وفائی اس بے روحی اس بے اتنائی کا جواب میں مدید قربائیوں سے دوں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ نظر ایک بہت سکتا ہے میں اپنی قوم کو بن گلی میں بن نہیں کر سکتا مجھے اپنی قوم کو مجھے اپنی قوم کو جوڈیشل امپاورمنٹ دینی ہے مجھے اپنے قوم کو اگرمیٹل امپاورمنٹ دینی ہے یہ میرے لوگوں کا حق ہے میرے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے پولٹیکل امپاورڈ نہیں ہے جب آپ کے پولٹکس جنم پرک نہیں دیا کسی آئین کا دفعہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہاں پولٹکس ہے ہی نہیں جب آپ کے پاس آئین ہی نہیں ہے آئین حقوق ڈیفائن ہی نہیں ہے آپ کے رائے سے ڈیفائن ہی نہیں ہے جب اس مل کو ضرورت پڑتی ہے ماشاءاللہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے جب اس مل کو ضرورت پڑتی ہے کسوی ترمیم ایکسٹینڈ ہوتی ہے فوجی عدادے ملتی ہیں جب اس مل کو قبضہ کرنے کے ضرورت ہوتی ہے میں زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے میں زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے لیکن اٹھارویں ترمیم ایکسٹینڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے میں امپورٹ ہوتا ہوں تو میرا رسکت یہ ہے میری قوم میرے لوگ میرے روجوان میرے سیاستان میرے وقیب وقلا میرے جو کورس ہے میرے جو ایکنومکل ڈیولیمپنٹ ہے وہ امپورٹ نہیں ہے میں پس میں امپورٹ چاہتا ہوں میں پہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو کورس ہے اس کو جو جو جوڈشیلی ہے اس کو ایک آئینی بیک اپ ملے آج میری کورس انتظامی کورس ہے آج میری کورس آئینی کورس نہیں ہے آئینی عذابتیں کے لئے میں سامنے بڑے بائی بیٹے ہیں بابا جان صاحب بڑے مضامتی انسان ہیں ہمارے لئے مشعل رہا ہے ایک افایات درج ہوتی ہے اور کورٹ میں کیس چلتا ہے ان کو عرس کیا جاتا ہے لگتے سامنے سزا ہوتی ہے لیکن جب چھوڑنے کی بات آتی ہے تو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے موشکانے کا دروازہ خون کا موششی باہر آتا ہے یہ لاکانومیت کلکت بلدستان میں ہے جہاں پہ آئین نہ بھی کوئی چیز نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا گلدستان کا اپنا آئین ہو یا گلدستان کو کسی آئین کا حصہ بنایا جائے میں اتا ہی کل باڑی بات کر رہا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ایسا ایمپاؤرمنٹ گلدستان کو لگوں کو دی جائے کہ تنادہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر ہمارے کو پولٹیکل ایمپاؤرٹ ہو جائے پولٹیکل ایمپاؤرٹوں سے مراد یہ ہے جو ہمارے الیپٹی ڈروگ ہیں وہ ہمارے وسائل کے بارے میں اختیار رکھتے ہوں کی قرم سازی کریں اور وہ سسٹم جس سسٹم کے اندر بلدستان کے لوگ اس ملک کے کنٹرول میں ہیں اس ملک کے اندر جو پاور ہاؤسز ہیں اس میں ہماری نمائندگی ہو اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو پورٹس ہیں اس کا جو بے کف ہو وہ ایک آئینی بے کف ہو ایسا نہ ہو کہ میرے کسی بندے کو پکڑ کاف جیل میں ڈال دیں میں لاکانومیت سے باہر آنا چاہتا ہوں میں کسی خطے کے کسی قبضہ کی ہوئی ریاست کے دوسرے خطے کے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کو غلام نہیں رہ سکتا میں غلامی در غلامی میں اپنے لوگوں کو نہیں لے گئے جا سکتا مجھے یا اپنا آئین چاہیے یا مجھے کسی آئین کا حصہ بننا ہے آئین اپنا حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرح کے دن چوتر کے ایک کے دن میں ایک انترم کنسیوشن بناؤں اس کو اوپر امیڈمنٹ کرنے کا میرے پاس ایک تیار ہو بینڈاپور کی نیچے میں ایک ریاست بناؤں اس کو آپ نے خود تکوصلہ دا تمہیں اسے تسلیم نہیں کرتا یا دوسرے راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں بندوں پڑھاؤں پہاڑ پہ چڑھوں اور اس ریاست پر آپ جنگ کروں آپ نے اسے جنگ کروں اور ایک نہیں ریاست بناؤں وہ میرا منصور نہیں ہے تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں آپ کے لوگوں کو امباؤر کروں اس راستے کے بارے میں میں تسلیم نہیں کرتا دیکھیں گیلگیت بلدستان کے جو نیچےلیست دوست ہیں وہ ارسل تراث سے یہ کہتے ہیں گیلگیت بلدستان کو کشمیر سے الگ کر کے چوتھی ایک آئی تسلیم کرے ایسا یہ ہے ایسا ہے نیچلیست دوست بیٹے ہیں ہمیشہ سے گیلگیت بلدستان کے نیچلیست دوستوں کا یہ مطال 있나 رہا ہے کہ گیلگیت بلدستان کو کشمیر سے الگ کر کے ہمیں ایک چودہ فریق تسلیم کیا جا ہے اور اس کے بعد جو مطالبہ رہا ہے ہماری جب سرطان عزیز کیونٹی کی ریپورٹ آئی تو سب لوگوں نے ہمارے خاص تو قسم سے زیادہ جو خوش لوگ تھے وہ ہمارے نیشنیس دوست ہوں نے کہا کہ ہمیں متنازہ تسلیم کیا گیا اور ایک ایسا نظام بھی بلدستان بہانا چاہیے کہ متنازہ حضیت کو بردار رکھتے ہوئے کہ بلدستان کے لوگوں کو آئینی حقوق ملے اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا پہلے والا فیصلہ اور دوسرا والا فیصلہ ابھی جو آیا ہے اس کے پور پہ یہی بات ہے آرٹیکل نمبر پریغراف نمبر انیس سے پریغراف نمبر بائیس میں یہی بات ہوئی کہ گلدستان کے لوگوں کو ایک ایسا بارتیار امباؤڈ سیٹپ دیا جا ہے جس میں متنازہ حصیت کو برکرہ رکھتے ہیں ہم کشمیہ سے لاکروں کی کہنا نہیں کرتے ہیں جو بہروفی بہتنائی اور بہفائی آنچہ نہیں ہے وہ وہی پہلے گلیشی پہ وہی پہلے لیکن پھر بھی ہم آپ کے ترازے کے فریق ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکل نمبر میں امیٹمیک نہ ہو جو بلدستان کے لوگوں کو جو اتیار ہے رانشماری میں ووٹ دینے کا ہو جو بلدستان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدستان کے لوگوں کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے سیاست سے ہم اربان بنوا سکتے ہیں اور اسے بردرام رکھنا چاہیے اب بات یہ کہ دوسرا پوسیبل سلوشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی حصیت سے میں یہ کہتا ہوں ہم نے حق حکمیت پاس ہوئی حق حکمیت اور حق ملکیت کی تیری کا ہم نے آغاز کیا یہ حق حکمیت حق ملکیت کسی آئین کا حصہ نہیں ہے بلکی جمہوریت کی بنیاد ہے یہ سوشل کنٹر کی بنیاد ہے آپ جب کسی ای بی جوہے نے آپ سٹیزن اور سٹیٹ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوتا ہے جو سوشل کنٹر کہتے ہیں جسے نہیں زیغم صاحب نے بات کی اس کی جو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے بندے کو زمین کا مالک بنائے اور اس زمین کے جو مسائل ہے اس کو حق کرنے کے لیے جو قانون ساتھی ہے اس کا اتیار وہاں کے نمائن موگ ہو دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ تھا اور پیپلز پارٹی گلگیت پردستان یہ سمجھتی تھی کہ گلگیت پردستان کو آپ یہ جو قوانین ہے جو ایڈوستریٹیو جو پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے ذریعے ریم فارمز کی وہ ایک الگ بید ہے اس میں سب سے پہلے گلگیت پردستان کے بارے میں چوہتر میں جو کیمنٹ کا ڈیسیزن ہوا اس میں جو قطعہ کی بھٹوس آپ یہ چاہتے تھے کہ جو آج کا سیڈے پر گلگیت پر گلگیت پردستان کو فیڈریشن کی ایک کہا ہے کہ لوگوں کو تسلیم کرے تو ریاست تمامے ساتھ انسٹیپ نہیں تھی دو ازارہ دارہ میں گلگیت پردستان کے بارے میں پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں لکھا کہ گلگیت پردستان کو ایک بولی صبح بنانا جا دیا بولی صبح سے مراد یہ ہے کہ مطلعہ حصیت کو بقرار رکھتے ہوئے یوگیت پردستان کے لوگوں کو آئے پاکستان میں جو حقوق باقی طلاح شہروں کو حاصل ہو یوگیت پردستان کے لوگوں کو حاصل ہو ریاست نے ہمارے ساتھ نہیں لیا ریاست نے بری طرح ہمیں ہماری ایکشن کو چینے ہم سے بہت چینے ہم اس پر کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس پر احتجاج نہیں کرتے ہم کھول میں بھی ہے ہمارے منشور کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو تری سیونٹی اور پینتیس ایک کو بورگیت کرے گا ہی گیا لیکن جب بورگیت کیا اندیا نے تری سیونٹی اور پینتیس ایک ہو تو اس ریاست نے پیپلز پارٹی گلگیت پردستان کے موقف کی تائید کی اس ریاست نے بھٹنے ٹیک کے اگر کسی کے ساتھ مذاکرات کیا تو وہ پیپلز پارٹی گلگیت پردستان تھی جس کے سامنے آگے کہا کہ ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور آپ کے موقف کے مطابق آپ کے منشور کے مطابق ہم پکوری آئینی صورت بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی